یہ کلیوگ ہے ویکتی لپت ہوئی صدقرند جمی پاک ہندوات لیکن اس کلیوگ میں یدی کوئی چیز ہے جو کی ان پاپوں کو بھی ہٹا سکتی ہے تو وہ ہے شری رام چرد مانس کلیوگ میں جو ویکتی پاپ کرتا ہے لیکن وہ ویکتی یدی شری رام چرد مانس پڑھ لے ایسا نہیں کہ پاپ بھل جائیں گے یہ پاپ ہٹ جائیں گے کہ پاپ کر کے آؤ رام چرد مانس پڑھو نہیں پاپ کرنے کی پرورتی ہی سمعبت ہو جائے گی پھر وہ ویکتی پاپ کر ہی نہیں سکتا دیکھو گنگا جی ہیں اب گنگا جی ایسی کہ وہ جہاں بہ رہی ہیں وہاں بہ رہی ہیں اب یدی آپ کو گنگا سنان کرنا ہوگا تو گنگا جی یہاں تو چل کے نہیں آئیں آپ کو ہی گنگا جی کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ گنگا ایک نہیں ہے دو گنگا ہے ایک تو بھاگی رہ تھی گنگا جو کی سب جگہ درشمان ہیں ہی لیکن دوسری گنگا رام کتھا جگ بابنی 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 رام کتھا جگ بابنی گنگا آپ کتھا جگ بابنی گنگا رام کتھا جگ بابنی گنگا شریف شنکر جی بھی کہتا ہے پھونچے اور رہوپدی کتھا پرسنگا سکل لوگ جگباونی گنگا تو یہ رام چرت مانس بھی گنگا ہی ہے تو کہا کہ ان گنگا میں اور ان گنگا میں اندر کیا دیکھو ان گنگا کا سنان کرنا ہو تو آپ کو جانا پڑے گا لیکن یہ شریف رام چرت مانس روپی گنگا اتنی سہج ہیں کہ آپ کو نہیں جانا پڑتا ان کے پاس یہی سویم آپ کے پاس چل کر آجا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان گنگا جی میں نہانے کے بعد ویقتی کے پاپ تو دھل جاتے ہیں لیکن پاپ کرنے کی پرورتیاں نہیں دھلتی کوئی بہت پاپ ہی ہے وہ آیا گنگا جی میں سنان کر لیے پاپ تو چلے گئے یہ دن گھر جا کر پھر باپ کرنے لگا تو پاپ بھل گئے پرورتیاں نہیں دھلیں پرورتیاں جائیں کی تہیں لیکن یہ ایسی گنگا ہے رام کتھا روپی گنگا ایسی ہے کہ یہ پاپوں کو تو دھو بھی دیتی پاپوں کو تو دھوئے گی بھی لیکن پاپ کرنے کی پرورتی کو بھی سماپ کر دیں گے پر ویقتی پاپ کرے گا ہی اسی لیے اس گنگا سے شریشت یہ گنگا ہے اور جس میں ہم سبھی لوگ سنان کر رہے ہیں ہم سبھی لوگ بڑے بڑا بھاگی ہیں کیونکہ جنہیں کتھا سننے کو ملے ان کا بھاگ کی ہے یہ کتھا بنا بھگوان کی کرپا کے ملتی نہیں ہے جب تک بھگوان کی کرپا نہ ہو ہم سبھی لوگ سو بھاگی شاید تلسیداز جی کہتے ہیں آوت یہی سر اتی کٹھنائی رام کرپا بینوں آئے نہ جائی آوت یہی سر اتی کٹھنائی 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 رام کرپا بینوں آئے نہ جائی رام کرپا بینوں آئے نہ جائی آوت یہی سر اتی کٹھنائی آوت یہی سر اتی کٹھنائی اس سروور میں آنا بڑا کٹھن ہے اور اس سروور میں بھی ردویں ہیں تلسیداز جی کہتے ہیں اس میں ہم ردو ہی جو کی جنوری کے مہنے میں آتی ہے بھگوان شیو پاروتی کے ویواہ کا پرسنگ ہے بھگوان کا جنم ہی ششیر ردو ہے ششیر سخت پرہو جنم اچھا ہوں بھگوان کا ویواہ ہی بسند ہے پھر گریشم دوسہ رام ونگونو بھگوان کا ونگون ہی دوسہ گریشم ردو ہے گرمی پندھ کتھا کھر آتا پا پونو گرم ہوا ہے بھگوان کی مارگو کی کتھا پھر ورشا گھور نشاچر راری سر پر سال سمنگل کاری یہ نشاچروں سے یدھ ہی ورشا ردو ہے اور پھر جب بھگوان کا راجت لکھ ہوتا ہے وہی شرد ردو ہے ایسے تلسیداز جی ورنن کرتے ہیں کہ یہ مان سروور ہے کتھا یہ کتھا کیا ہے کہ سروور ایک لیک ہے اور اس میں ردویں یہ سب ہیں موسیقی موسیقی